اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مشکت المصابح جلد نمبر ون کتاب الایمان ایمان کی ابواب آج ہم یہاں پڑھیں گے حدیث نمبر سولہ حدیث نمبر سکسٹین انشاءاللہ زوجل ہم جو حدیث نمبر سولہ پڑھنے والے ہیں حدیث نمبر سولہ ریفرنس نمبر تھری یعنی ریفرنس نمبر تھری متفق علی رواہ البخاری حدیث نمبر فورٹی سکس اور مسلم صریف حدیث نمبر گیارہ اور آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم طالح بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اہل نجد سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم اس کی آواز کی گنگناہات سن رہے تھے لیکن ہم اس کی بات سمجھ نہیں رہے تھے حتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور رات میں پانچ نماز ہیں اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ کہ یہ تم نفل روزہ رکھو راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکاة کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ کوئی چیز مجھ پر فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم نفل صدقہ کرو راوی بیان کرتے ہیں وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا اللہ مصلی عالی محمد وعالی محمد جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ